بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شایف ماریا اور آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے بہاری تکے کی ریسپی لے کر آئیں ہوں جس کو ہم سرف کریں گے مزیدار سے پوری پراتے کے ساتھ پرفیکٹ ریسپی آج آپ لوگوں میں سکھانے جا رہی ہوں اس کو آپ ایک بار بنا لیں گے گھر میں تو بزار سے تکے خریدنے بھول جائیں گے کیونکہ بنتے بہت مزیدار ہیں جوسی اور بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوتے ہیں اس کو بنا کے آپ دعوتوں پر سرف کر سکتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیے تھے چار ادد تکہ پیس لیے تھے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے برابر ہیں تھوڑے بڑے سائز کے لیے تھے تو اس کو آپ نے دھو کے اچھے سے ڈرائی کر لینا اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے دیپ کرٹس لگا لینا ہے اس طرح سے تو آپ نے دونوں سائٹ پہ کرٹس لگا لینا ہے اب اس کو ہم بیرنیٹ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے لیمن تو یہاں پر ایک ادد بڑے سائز کا لیمن جوس لے لینا ہے آپ نے تقریباً 2-2-3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہوگا لیمن نہ ہو تو آپ لوگ سرکہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون کے برابر تو سب سے پہلے لیمن جوس اس پہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے لسن ادرک کا پیس تقریباً 1-2 ٹیبل سپون کے برابر اب اس کے اوپر ہم ایٹ کریں گے زردہ فوٹ کلر اور ریٹ کلر ہے میرے پاس یہ تندوری کلر بن کے تیار ہوگا ان دونوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے 1-4-1-4 ٹی سپون کے برابر لیا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو کلر ہے 1-2 ٹی سپون کے برابر ہے کیونکہ جو ٹکہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا خوشنما ہوتا ہے دکھنے میں تو آپ کے اپنی مرضی اگر ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ایٹ کیجئے گا اب اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دہی آدھا کپ کے برابر دہی جو ہے آپ کا بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اس بات کا خیال رکھئے گا تھوڑا سا میٹھا دہی لیجئے گا اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اچھا اس کے اندر جاتی ہے خشخاش پسی ہوئی تو میرے پاس خشخاش نہیں تھی اور اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے خشخاش نہیں ملتی ان کو اپنے گھر کے پاس تو آپ نے کیا کرنا اس کو alternate ہوتا ہے کاجو تو یہاں پر کاجو کا پاودر ہے میرے پاس تو وہ میں نے ایٹ کیا ہے 1 ٹی بل سپون کے برابر تو خشخاش کی جگہ آپ لوگ یہ ایٹ کر سکتے ہیں اگر خشخاش ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب 1 ٹی سپون خشخاش کو پیس لیجئے گا وہ ایٹ کر دیجئے گا اب اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کیا ریڈ چھلی پاودر یعنی لال مرچو کا پاودر 1.5 ٹی بل سپون کے برابر زیرہ پاودر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاودر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون کالی مرچو کا پاودر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون گھرم مسالہ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہلدی پاودر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون چیفل جویتری کا پاودر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون اب اس سب کو آپ نے اچھا سا مکس کر لینا ہے اچھا سا مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے فریج میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے یا پھر آپ کا امتے ٹاپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو اوورنائٹ بھی آپ اس کو آرام سے میرنیٹ کر سکتے ہیں اصل میں یہ ایٹ کے لیے بہت آئیڈیل ریسپی ہے کیونکہ اس کو آپ میرنیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اوورنائٹ کے لیے اس کے بعد جب بھی آپ کو بنانا ہے بس نکالیں اس کو آپ نے پکانا ہے تو بس اس کو میں نے اچھا سا مسالہ لگا دیا اس کو میں دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی دو گھنٹے بعد اس کا کچھ اس طرح کی سچویشن ہوگی اس کو میں نے کور کر دیا تھا کھلن سے اب اس کو ہم کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب اس کے بعد اس کو ہم پکا لیں گے تو اس کو ہم پکائیں گے تبے کے اوپر یا پھر فرائنگ پین میں آپ نے پکانا ہے تو یہاں پر میں نے فرائنگ پین لیا ہے بڑے سائز کا اس میں میں نے تھوڑا سا آئیل اٹ کیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کے بعد یہ تکہ کی پیس آپ نے اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ لوگ چاہے تو بڑی پتیلی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے فرائنگ پین یا پھر آپ تبے پکائیں اس کو تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے بس سیٹ کر دینا ہے اچھے سے اس کو اور اس کے بعد کیا کریں گے جو پیالہ تھا جس میں یہ تھے تکہ کے پیس اس میں جو مسالہ لگا ہوا تھا اس میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیا تھا تقریباً 1,4 کپ کے برابر تو وہی سارا ہم اس کے اندر سمیٹ کے ڈال دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا ضائع نہ ہو اور اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی میڈیم فلیم پہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اب آجاتے ہیں پوری پراتے کی طرف تو اس کے لیے میں نے میدہ لیا تھا 500 گرامز کے برابر یعنی کہ آدھا کلو کے برابر یہ میدہ ہے کپ میں میجر کریں گے تو 4 کپ کے برابر ہے یہ اس میں آٹھ کریں گے نمک 1 ٹی سپون کے برابر چینی آٹھ کریں گے دانے دار 1.5 ٹی بل سپون اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے پاوڈر ملک آٹھ کریں گے اس کے اندر 2 ٹی بل سپون اب اس سب کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹھ کریں گے اور ایک سوفٹو بنا کے تیار کر لیں گے دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے سمیٹ لیا ہے اور سوفٹو بنایا ہے اب لاسٹ میں کیا کریں گے اس کو نیٹ کرنے کے لیے ہم آٹھ کریں گے اس میں آئل تقریباً 3 ٹی بل سپون کے برابر آئل آٹھ کرنے کے بعد آپ نے اس میں مکی لگانے اس کو گوننا سٹارٹ کرنا ہے تقریباً 5 منٹ لگیں گے اس کو اچھے سے گوننے میں اور آئل سارا اس کے اندر چلا جائے جب تک آپ نے اس کو گونتے رہنا ہے یہ تھوڑا ساتھ چکنا بھی ہو جائے گا اس طرح سے کیا ہوتا ہے پراتے بہت سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں فلیکی بنتے ہیں اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں اوپر سے تھوڑے سے فلیکی ہوتے ہیں تو کھانے میں بہت مزدار لگتے ہیں تو دیکھیں آئل اچھا خاصا اس کے اندر ایبزوب ہو گیا تھا آپ کیا کریں گے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھے گھنٹے بعد اس کا ریسٹنگ ٹائم آدھے گھنٹہ تھا آدھے سے ایک گھنٹے آپ چھوڑ سکتے ہیں آدھے گھنٹے بعد اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں ڈو کتنا سوفٹ بنا ہے اس کا تو اتنا ہی سوفٹ ہونا چاہیے اس کا ڈو نا اس کو ہلکا سا میں نے نیٹ کیا ہے اب اس کے بعد اس میں سے ہم پیڑے نکال لیں گے اچھا پوری پراتہ بنانے کیلئے ضروری ہے آپ نے اس کے پیڑے اور اس کے آٹے کو اچھے سے ریسٹ دینا ہے جتنے اچھے سے آپ اس کو ریسٹ دیں گے آپ کے جو پوری پراتہ ہیں وہ بہت اچھے بن کے تیار ہوں گے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس کے میں برابر سے بنا لوں گی پیڑے تو پیڑے بنانے کیلئے ہم نے یہاں پر تیل کا استعمال کیا ہے اور کوشش کیجئے گا اس میں سوکے آٹے کا استعمال نہ کیا جائے تو پوری پراتہ جو ہے وہ تیل سے ہی بیلا بھی جاتا ہے اس کے اندر آپ نے سوکہ آٹے استعمال نہیں کرنا ہوتا تو دیکھیں میں نے تیل کی مدد سے اس کو بنا لیا ہے پیڑو کو بنا لیا پیڑو کے اوپر ہلکا ہلکا سا اوئل لگائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے آدھی گھنٹی کے لیے آپ نے چھوڑ دینا اس کا ریسٹنگ ٹائم ہے اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی اب دن ہم اپنے تکوں کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر تکے جو ہیں اس کا پانی جو ہوتا ہے بہت اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی بھی ہلکا سا اس میں مویسٹر باقی ہے تو اس کے مویسٹر کو ہم نے سکھانے کے لیے کیا کرنا ہے اس کو ٹرن کرتے کرتے ہیں ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اس سٹیج پر آپ آنچ تھوڑی سی تیز کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں کریے گا لیکن ہلکی سی تیز کر دیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ اس پر ایک اچھا سا کلر بھی آ جائے گا اور آپ نے پلٹتے پلٹتے اس کو نا فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کا جو مویسٹر ہے ایکسٹر اس میں سے سوک جائے مطلب مسال اچھے سے دونوں طرف سے پک جائے تو اس طرح سے بس آپ نے ٹرن کرتے کرتے اس کو فرائے کر لینا ہے اب جو ہلکا سا اوئل ہوگا اسی کی مدد سے اس کے اوپر کلر بھی آ جائے گا کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے میں نے ایک یا دو بار اس کو ٹرن کیا تھا بہت زیادہ ٹرن نہیں کیجئے گا کیونکہ جب یہ گل جاتے ہیں تو بھی ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بس آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو ٹرن کرتے ہوئے اس کو فرائے کر لینا ہے جب کلر آ جائے گا تو اس کو ہمیں سموک دے لیں گے تو کوئیلا میں نے دیکھانے کے لیے پہلے سے رکھ دیا تھا اب کیا کریں گے فلیم آف کریں گے کوئیلا کے پر تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اتنے میں دیکھ لیتے ہیں ہماری جو پیڑے ہیں اس پہ بھی ریسٹ آ چکا ہے تو اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے جب آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو اٹھائیں گے تو یہ بہت آسانی سے بل جائیں گے مطلب بیلنا تو نہیں ہوتا اس کو ہاتھ سے آپ نے بڑھانا ہوتا ہے تو کاؤنٹر ٹاپ پہ پہلے آپ نے آئل لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی مجد سے اس طرح سے آپ نے پھیلا لینا ہے تو یہ بہت آسانی سے پھیل جاتے ہیں کیونکہ دو آپ کا بہت اچھا بناوا ہے بہت سوفٹ ہوا ہے اور آپ نے اچھے سے اس کو ریسٹ دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پھیلا لینا ہے میں بہت بڑی سائز کی پوری پراتھا نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ مبارکٹ بھی جو ملتے ہیں تو آپ کو پتائیے ان کے پاس بڑی بڑی سی کڑھائیاں ہوتی ہیں اور لوگ اس میں بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پاس جس طرح کی کڑھائی ہے اسی حساب سے آپ نے اس کو بیلنا ہے اور اس طرح سے ہولز بنا رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو پوری کی طرح پھولانا نہیں چاہتے کیونکہ ہم پراتھا بنا رہے ہیں تو اس لئے آپ نے اس میں ہول کرنے ضروری ہیں تاکہ پھولے نہیں اور یہ تھوڑا سا فلیٹ ہی شیب میں فرائے ہوتا رہے تو دیکھیں تیز گرم آئل کے اندر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے پوری پراتھے کے لیے ضروری ہے آپ کا جو تیل ہے وہ بہت اچھے سے گرم ہونا چاہیے تب آپ نے اس کو تیل میں ڈالنا ہے اور اس کو چند سیکنڈ لگتے ہیں فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک طرف ہلکا سا کلر آجائے تو آپ نے اس کو ٹرن کر کے فرائے کر لینا ہے اور اس کو صرف ٹوینٹی سیکنڈ لگتے ہیں فرائے ہونے میں کیونکہ جب آپ کا تیل اچھے سے گرم ہوتا ہے تو یہ پوری پراتھے پر جلی علی سے فرائے ہو جاتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے اس پہ کلر آگے اب اس کو ہم نکال لیں گے اسی طریقے سے میں سارے پوری پراتھا فرائے کر لوں گی یہ دیکھئے اب اس کو ہم رکھ لیں گے سائٹ پہ اور تکہ کو دیکھ لیتے ہیں اس کو فائنل ٹچ ہم دے دیتے ہیں تو فائنل ٹچ دینے کیلئے کیا کرنا ہے ویسے تو یہ ریڈی آپ لوگ چاہیں تو اس کو از اٹس سرف کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اس موک والا فلیور دینا ہے اور ٹچ دینا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے تیز آج پہ ان پیسیز کو آپ نے اس طرح سے سیکھ لینا ہے اس سے کیا ہوگا اس کے اوپر سموکی سے ایک مانکس بھی آ جائیں گے فلیور بھی انہینس ہو جائے گا اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگیں گے کوئی کہہ ہی نہیں سکے گا اس کو آپ نے پین میں بنایا ہے یا پھر کوئلو پر بنایا ہے تو اس طرح سے ہو جائیں گے اسی طریقے سے میں سارے پیسیز کو ہلکا سا سیکھ لوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو سرف کرنا ہے پیاس کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ اس کو ہم سرف کر دیں گے یہ در میں آپ کو پوری پراتھا دکھا دیتی ہوں کتنا سوفٹی بن کے تیار ہوا ہے اور یہ بالکل بھی آئیلی نہیں ہے اس کے اندر آئیل بالکل بھی نہیں ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو سرف کرنا ہے اس کو آپ انجوائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ چاہیں تو میمانوں کے لئے بنائیں یا پھر اپنی فیملی کے لئے بنائیں تو اسی طرح پہ آپ لوگ اس ریسپی کو بنائیں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور کیسی لگی یہ ریسپی اور یہ بہت ہی زبدس بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ کو بہت اچھے لگیں گے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو میں آپ لوگوں کے لئے کوئیک اور ایزی ڈنر کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ بنا کے تھیرٹی منٹس کے اندر تیار کر سکتے ہیں آج میں آپ لوگ کو سکھانے جا رہی ہوں ترکش اسٹائل چکن کی ریسپی ہے یہ اس کو آپ چکن چیز بوٹی بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت مزدار بن کے تیار ہوتی ہے دیفرنسی ریسپی ہے اور اس کو آپ بنا کے ڈنر میں سرف کر سکتے ہیں لنچ میں سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دعوتوں بھی اس کو سرف کیا جا سکتا ہے جو کہ بہت ہی پریزنٹیبل ہوتی ہے اور منٹوں میں بن کے تیار ہوتی ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے ہوگا تو یہاں پر میں نے بریس پیس لیے تھے اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے 500 گرامز کے برابر ہے یہ اس کے اندر ایٹ کریں گے لسن ادھرک کا پیسٹ 1.5 ٹی سپون کے برابر لال مرچو کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون پیپرکا ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون سیرہ پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچو ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ایٹ کیا تھا آپ ٹو ٹیسٹ ایٹ کر دیجئے گا اس کے بعد ہم دہی ایٹ کریں گے آدھا کپ کے برابر پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹیمیٹو پیسٹ 2 ٹی سپون بھر کے سرکا ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون اب اس سب کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر ٹومیٹو پیسٹی ایٹ کیجئے گا یا پھر ٹومیٹو پیوری ایٹ کیجئے گا اس سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور گریوی اچھی بن کے تیار ہوتی ہے مطلب بہت مسالے دار بن کے یہ چکن تیار ہوتی ہے اچھا خیر اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو رکھ دیں 10 سے 15 منٹ کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اس کو فوراں سے بھی پکا سکتے ہیں تو ہم اس کو کوئک بنا کے تیار کریں گے تو ادھر میں نے اس کو فوراں سے پکا لیا تھا تو ایک میں نے پین لے لیا ہے اس میں ایٹ کیا ہے اور میں نے تقریباً 3 ٹی بل سپون کے برابر اب یہ چکن ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سارا مسالہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب اس کو میں نے تھوڑا سا پھیلا دیا ہے تاکہ چکن جلدی پک کے تیار ہو جائے اس کو میں کور کر دوں گی دہی کے پانی میں یہ اچھے سے پک کے گل جائے گی تقریباً 10 سے 12 منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو دیکھئے چکن جو ہے ہمارا بہت اچھے سے پک گیا ہے اور گل بھی گیا ہے flame off کر دیں گے اب آجاتے ہیں اس کے دوسرے step کی طرف یہاں پہ ایک پین لیا ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے 2 ٹی بل سپون کے برابر اوئل پھر ہم اس کے اندر بٹر ایٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے اس کو melt ہونے دیں گے اب اس کے اندر ہم میدہ ایٹ کریں گے تقریباً 1 ٹی بل سپون کے برابر بھر کے ایٹ کیا ہے میں نے اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے بسکلی ادھر ہم بنا رہے ہیں white sauce میدہ کو آپ نے بھوننا ہے اچھے طریقے سے جب اچھے سے خوشبو آنے لگے گی پھر اس کے اندر ہم دودھ ایٹ کریں گے دودھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گے تقریباً ایک سے سوا کپ کے برابر جائے گا اس کے اندر دودھ لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے تو دیکھیں میدہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں آدھر کپ کے برابر دودھ ایٹ کروں گی اور اس کو مکس کر لوں گی کم کم اس لیے ایٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر لمس نہ بنیں نہیں تو فوراں سے لمس بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر دودھ ایٹ کر دیں گے اور جب اس کے اندر دودھ چلا جائے گا سارا ایک کپ میں نے پورا ایٹ کر دیا پھر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے سفاید مرچ کا پاؤ ڈر ایٹ کریں گے ہافٹ ٹی اسپون کے برابر کالی مرچ کا پاؤ ڈر ایٹ کریں گے ہافٹ ٹی اسپون نمک ایٹ کریں گے اس میں ہافٹ ٹی اسپون اس میں بھی نمک جائے گا تو اس لیے میں نے چکن میں تھوڑا کم نمک ایٹ کیا تھا اب اس سب کو میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھک ہونے تک کو کرنا ہے تو دیکھیں سوچ جو ہمارا چھتک ہو گیا ہے آپ فلیم آف کر دیں گے اب جو ہم نے چکن بنایا تھا اس کو ہم ایک پین میں نکال لیں گے ویسے تو اس چکن کو سرف کیا جاتا ہے سزلر پہ اب آپ کی مرضی آپ لوگ سزلر پہ سرف کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کریں یا پھر پین میں بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اس کو یا پھر جو بھی آپ کی سرونگ ڈش ہے اس کے اندر بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں چولے پہ پکا رہی آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا طریقی کار یہ ہے جو آپ نے وائٹ سوس بنایا تھا وہ سارا آپ نے ان بوٹیوں کے اوپر اس طرح سے پور کر دینا ہے اس کے بعد ٹاپ پہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا چیز چیڈر موزویلہ آپ کے اپنی چوئی سے جو بھی آٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ہرہ دھنیا سپرنکل کریں گے اور اس کو دھیمی آج پہ پانچ میٹ تک کوک کریں گے جب تک آپ کا چیز ہے نا وہ ملٹ نہیں ہو جاتا اب یہی پروسس آپ لوگ اوون میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ دعوتوں پر بنا رہے ہیں تو دیکھیں یہ پک گئی ہے اس کو میں نے صرف پانچ منٹ تک کوک کیا تھا تاکہ چیز جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو گرم گرم سرف کرنا ہے بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتی ہے اس کو آپ رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پرائٹو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین سی ریسپی ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے سو ویورز اگر آپ لوگوں بھی یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنس کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ